بیگم کلسم نواز کی لنڈن میں نماز جنازہ دار شہباز شریف چوہدرین یسار حساندار سمیت ہم شخصیات کی شرکت سابق خاتون اول کے مئیت کل صبح چھے بجے لاہور پہنچے گی نماز جنازہ شریف میڈیکل کامپلیکس میں ادا کی جائے گی نماز جنازہ شام پانچ بجے مولانا تارک جمین پڑھائیں گے بیگم کلسم نواز کو میاں شریف کی قدستان قبر کے قریب دخن کیا جائے گا نواز شریف کی آدھے گھنٹے کے لیے جاتی عمرہ میں اپنی رہائشگاہ سے باہر آمد شریف میڈیکل کامپلیکس میں کلسم نواز کے نواز جنازہ اور تدفین کے انتظامات کا جائزہ لیا نواز شریف نے اپنے والد کی قبر پر فاتح خانی کی نواز شریف مختصر دورے کے بعد واپس اپنی رہائشگاہ پہنچ گئے تازیت کے لیے آنے والے کارکنوں سے نواز شریف کی ملاقات بدنظمی کا شکار ملاقات کے دوران کارکنوں کی نارے بازی دھکم پیل احسن اقبال کارکنوں کو پیچھے ہٹنے کی اپیل کرتے رہے نیا نواز شریف دس منٹ کارکنوں میں رہنے کے بعد واپس روانہ حمزہ شہباز شریف سے بھی اہم سیاسی رہنواؤں کی تازیت کے لیے ملاقات کلسم نواز کا انتقال جات عمرہ کی فضاء مزمہل مریم نواز کی آمد پر لیگی خواتین کی آہزاری سابق خاتون اول کو یاد کر کے ایک دوسرے کو گلے لگا کر روتی رہی نجم سیٹھی کی بھی اہلیا ہمرا آئیں بیگم کلسم نواز کا غم ناقابل برداشت ہے جاتی عمرہ میں سوک کی فضاء تازیت کے لیے سیاسی اور سماجی شخصیات کی آمد کا سلسلہ جاری صدر اور وزیر اعظم ازاد کشمیر مولانا فضل رحمان آفتاب شیرپاو کی آمد مولانا تارک جمیل آیاز صادق میر لاہور سمیت دیگر اہم شخصیات کا بھی اظہار تازیت کشمیری رہنوما مشال ملک مریم مورنگ زیب کی بھی آمد شریف خاندان سے دلی ہمدردی کا اظہار بیگم کلسوم نواز کی نماز جنازہ پی ٹی آئے کے آلہ سطح وقت کا نماز جنازہ میں شرکت کا فیصلہ گورنر پنجاب کے قیادت میں میاں محمود رشید میاں سلام اقبال سمیت دیگر وزراء شریک ہوں گے بیگم کلسوم نواز کی تطفیر تک سیکیورٹی پلان مرتب جاتی عمرہ سے اڈا پلوٹ تک سیکیورٹی ہائی الٹ حساس ادارے کمانڈوز اور ایلیٹ فورس کے جوان ڈیوٹی دیں گے تین ایس پی تین ایس ڈی پی او اور چھے ایس اچوز تائنات ہلکہ ایم ایک سو چوبیس کا زمنی الیکشن کپتان نے بھی اپنا کھلاری میدان میں اتار دیا پی ٹی آئے کا عذاب کشمیر سے ایم ایل اے غلام مہیدین کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ غلام مہیدین کل اپنے ٹکٹ وصول کریں گے غلام مہیدین کا مقابلہ نون لی کے شاہد خاقان عباسی سے ہوگا گورنر ہاؤس سالویدہ امارت میوزیم اور آرٹ گیلوی میں بدل دی جائے گی گورنر ہاؤس کی گراؤنڈ کو پبلک پارک بنا دیا جائے گا والوڈ کی جانب والی دیوار گرا کر خوبصورت جنگلہ لگا دیا جائے گا وزیریارہ آفیس کرافٹ میوزیم ہال کو کانفرنس ہال میں تبدیل کیا جائے گا شفقت محمود کہا کہ چمبہ ہاؤس گورنر کا آفیس ہوگا سٹیٹ گیسٹ ہاؤس مال روڈ کو فائف ستار ہوتیل بنائیں گے وفاقی وزیر کی پریس کانفرنس عکومت کا نئے نظام کے تحت نئے بلدیاتی انتخاب کی تجویز پر غور بلدیاتی نظام سے متعلق لیگل ٹیم کی قانونی مشاورت مکمل عکومت بلدیاتی نمائندگان کو قانونی طور پر گھر بھیج سکتی ہے لیگل ٹیم نے نئے بلدیاتی نظام رائج کرنے کے لیے نئے سیٹ اپ ضروری قرار دے دیا نئے نظام لاکر نئے بلدیاتی انتخاب کرانے پر کسی کو اتراز نہیں ہوگا ذرائع پنجاب حکومت وزیر اعلیٰ پنجاب کا عرفہ کریم آئی ٹی ٹاور کا دورہ مختلف حصے دیکھے وزیر اعلیٰ کو چیرمن آئی ٹی بورڈ عمر سیف کی ٹیکنالوجی سے متعلق بریفنگ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں مزید بہتری لانے کی ہدایت وزیر اعلیٰ پنجاب ای خدمت مرکز بھی گئے شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہوتوں کا جائزہ لیا لوگوں سے مسائل پوچھے عثمان بزدار کا خدمت مراکز کے قیام کے دائرہ کار میں اضافے کا اعلان ایجیسن کالج میں کیا ہوا ایجیسن کالج میں جھگڑا کیوں ہوا کیسے ہوا لاہور نیوز نے جھگڑے کی فٹیج حاصل کر لی بچوں کے جھگڑے کے باعث پرنسپل نے سابق ایم میں نے کشمالہ تاریخ کے بیٹے کو کالج سے بے دخل کر دیا تھا بڑی فیصے سہولتوں کا فقدان اضافی فنڈس والدین نیجی سکولوں سے نالا سبائی وزیر تعلیم سے ملاقات میں شکایات کے امبار لگا دیئے مراد راس نے انوکھا حل بھی بتا دیا والدین کو اپنا سپور بنانے کی پیشکش زمین حکومت فراہم کرے گی نیجی سکولوں کے ایک ریگولیٹری آثورٹی بنانے کا بھی اعلان سوچیں سارے کہ آپ لوگ اتنی فیصے دے رہے ہیں تو آپ کو زمین میں رینج کر دیتا ہوں سکول آپ بنا لیں رائیونڈوڈ جاتی امراض سڑک کے غیر قانونی تعمیر کا معاملہ نیب کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو روامہ کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ نیب نے کیس میں نواز شریف کو بھی متعدد بار طلب کیا مگر وہ پیش نہ ہوئے موسیقی 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 ملزم زلفکار، افتخار، ہیرہ افتخار، بکار، قدید، لیاقت اور جبار انصداد دہشتگردی کی عدارت میں پیش ملزمان کے جسمانی دیمانڈ میں گیارہ دن کی توحسی ملزموں سے آلہ قتل، بندوق اور کلاشنکوف برامت ہوئی تفتیشی افسر موسیقی موسیقی کم عمر بچوں کی ڈرائیونگ پر پابندی خوشائن قرار شہریوں کا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامت کا مطالبہ سپی سیٹی آصف صدیق جی پیو چاک پہنچ کے شہریوں کو ٹرافک قوانین سے مطالبہ آگاہی دی پانپپلیٹ اور ہیلمٹ تقسیل کیے موسیقی 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 نہیں ہونا چاہیے ایسی قانون کے دارے میں رہے کہ جو بھی کام کرنا ہے قانون کے دارے میں رہے کہ نہیں کرنا چاہیے سمنہ آباد کے معتل ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ لیسکو ہیڈکوارٹر کے سامنے وابدہ پیغام یونین کا احتجاج مظاہرین کے لیسکو انتظامیہ سے مذاکرات کامیاب احتجاجی ملازمین نے مطالبات منظوری کی اقین دہانی پر احتجاج تین روز کے لیے مؤخر کر دیا یومِ آشور کے مرکزی جلوز کو سی سی ٹی وی کیمروں سے مانیٹر کیا جائے گا جلوز میں کسی اجنبی شخص کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی جلوز کے روٹس پر موبائل سروس موطل رہے گی ڈی ای جو آپریشنز کی نسار اویلی آمد مرکزی جلوز کے روٹس کا بھی دورہ میڈیا سے گفتگو ڈپٹی کمیشنر انوار الحق کی پانڈو سٹریٹ آمد نو محرم کے جلوز کی سکیورٹی اور انتظامات کا جائزہ محرم کا احترام نو اور دس محرم کو شہر میں سینما گھر بند رہیں گے ڈپٹی کمیشنر انوار الحق نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا محکمہ داخلہ کا بھی بڑا فیصلہ پاک بھارت میچ کے دوران بڑی سکرینیں نصب کرنے پر پاپندی آیت کر دی مراسلہ جاری پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کے کیاون طلبہ میں لیپ ٹاپ کی تقسیم ایم فل کے آٹھ جبکہ بی ایس کے پنتالیس طلبہ نے لیپ ٹاپ حاصل کیے وائز چانسلر نے طلبہ کو شامدار کارکردگی پر صراحہ لاہور چیمبر آف کومیرس کے انتخابات کی گہما گہمی بزنس مین فرنٹ کے رہنماؤں کی ہال لوڈ آمد تاجروں کی جانب سے والیہانہ استقبال میاں جاوید بولے جیت کر تاجر برادری کی حقیقی نمائندگی کریں گے ڈیریکٹر ڈومیسٹک ان گیمز ڈیویلپمنٹ کے عوضے سے برطرفی سابق اولمپیا نبید علم سیکیٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن شہباز سینئر پر برس پڑے کہتے ہیں اصلاح کرنے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا اور چیئرمن پی سی بی سے چیپ سیلیکٹر انظمام الحق کی ملاقات انظمام الحق نے اپنے اوپر لگے تمام الزامات کو رد کر دیا بتایا کہ بیٹے کی جونئر ٹیم میں سفارش کے الزامات بے بنیاد ہیں احسان مانی کا اتمنان کا اصحاب موسیقی